بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائن کلاو سمیت ایکسرسائز 2.4 نالیج بیت کلندر کی جانب سے خشام دی بچھو آج کوشن من میں ہمیں کہہ رہے ہیں رائٹ بیس ایکسپنینٹ این value of following اپنے بیس ایکسپنینٹس اور ویلیوز جو ہیں وہ آپ نے ان ایکسپنینٹس کی لکھنی ہے میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں بچھو یہ آپ کے پاس اگر ہے ا اور اس کے اوپر ایک پاور ہے ایکس یہ اے جو ہے یہ آپ کے پاس ہے بیس یہ اوپر اس کی پاور ہے اس جو ہم انڈیکس بھی کہتے ہیں یہ ہے اس کا ایکسپنینٹ یہ بیس ہے یہ ایکسپنینٹ جب اس ایکسپنینٹ کو بیس پہ اپلائے کریں گے تو اس سے جو آنسر آئے گا اس کو آپ کا ہوگی ویلیو ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا بیس ہے یہ آپ کا ایکسپنینٹ ہے یہ آپ کی ویلیو ہے میں کچھ اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاس ہے ٹو سکر ٹو کا سکر اب یہ ٹو کیا ہے یہ بیس ہے اور سکر اس کا ایکسپنینٹ ہے ٹو میرے پاس بیس ہے یہ سکر میرا ایکسپنینٹ ہے اب اس ایکسپنینٹ کو اس بیس پہ اپلائے کرو ایکسپنینٹ کہہ رہا ہے یہ ٹو ٹو مرتبہ آپ ٹو ٹھیک ہے تو two two times میرے پاس four کے equal ہوتا ہے تو میرے پاس answer آ گیا four اب اس پہ کوئی exponent موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں یہ جو چیز آ گئی ہے میرے پاس ہو گئی value ضرور ہی نہیں ہے یہاں exponent موجود نہ ہو لیکن ہم اس کو کتنا simplify کریں گے کتنا solve کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے اب اس base کو exponent پہ ہم apply کرتے ہیں laws of exponent کے تحت یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو ابھی تک کتنا آپ کے لئے کافی ہے اب ہم ذرا ان سوالات کو دیکھ رہے ہیں یہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں تو اس میں ہم نے solve کچھ بھی نہیں کرنا all ladies اب کچھ solve کیا ہوئے یہ کہہ رہا ہے two power minus nine جب یہ exponent as a law of exponent اس نے apply کر دیئے تو یہ answer آ گیا اب وہ کہہ رہا ہے بتاؤ اس میں کیا ہے اس میں base کیا ہے اس میں exponent کیا ہے اور اس میں value جو ہے وہ کیا ہے تو اب اس میں base کی بات کریں تو یہ جو ہے آپ کے پاس two two اس میں base ہے power minus nine اس کا exponent ہے اور value جو exponent کو base پہ apply کرنے سے آپ کے پاس آیا ہے one by one zero two four یہ اس کی value اسی طرح part two میں کہہ رہا ہے a divided by b with power of p یہاں پہ ٹھیک ہے پی جب apply ہوا پی a پہ بھی آ گیا پی b پہ بھی آ گیا پی بھی آ گیا اب اس میں base میرے پاس ہے base میرے پاس ہے a divided by b یعنی ہر وہ چیز base ہوگی جس کے اوپر power لگی ہوئے جس کے اوپر exponent لگا ہوئے اس کی power کو ہم کہیں گے exponent exponent power p ہے تو exponent p ہو گیا اور اس سے جو answer آیا ہے اس کو ہم کہیں گے value اور یہ ہے میرے پاس a power p divided by b power p ٹھیک ہے تو اب اسی طرح آ رہا ہے minus four کا square جب minus four کا square دیا تو 16 آ گیا اس میں base آپ کے پاس کیا ہے base ہے آپ کے پاس minus four exponent ہے square two اور value ہے آپ کے پاس 16 یہ آسان سا تھا اگلے لیکچر میں ہم in laws of exponent کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ دیکھ ایک انٹرڈیکٹی بھی ایڈیو ہو گئی اس سوال کو میں نے پہلے سال کر دیا کہ یہ درہ آسان سا سوال تھا تو اگلے لیکچر میں laws of exponent وہ تفصیل سے سمجھاؤں گا اور وہ آپ کو اس سے سمجھاؤں گا کہ پھر آپ کو آگے جو ایکسرسائز ہے 2.5 2.6 کہیں پر بھی کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا تو اگلے لیکچر بہت دھیان سے دیکھنا ہے بہت دھیان سے سننا ہے کہ اگلے دونوں ایکسرسائز آپ وہاں سے کرو گے اور پیپر میں سوال جو آئے گا وہ بھی 2.5 یا 2.6 تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اپنا خیال رکھیں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اللہ موسیقی